موسیقی اسلام علیکم دوستو دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو ورلڈ کم میں پاکستانی اوپنر امام الحق اور فخر زمان کی جوڑی بری طرح ناکام رہی اور دونوں نوجوان اوپنر اب تک یونٹ کی ساتھ ساتھ اننگ میں صرف ایک ایک نیف سینٹری بنا سکے دوستو ورلڈ کم میں جہاں صفحے اول کی ٹیموں کو ان کے اوپنر بہترین آگاز فراہم کر رہے ہیں وہیں نیوزی لینڈ کی طرح پاکستان کے اوپنر کی کارکردگی بھی اب تک یونٹ میں میوز کن رہی دوستو ویڈیو میں آگے فرنے سے پہلے آپ دوستو سے چھوٹی سی گزاری شہر اگر آپ دوستو نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلکل فریو میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں دوستو عالمی کپ کے میچز میں پاکستانی اوپنر خصوصاً فقر زمان کی کارکردگی ٹیم منیجمنٹ کے لیے لمحہ فکریہ بن گئی دوستو اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیم کو اس وقت کوئی متبادل اوپنر میسر نہیں لہٰذا عالمی کپ کے بقیہ میچز میں بھی انہی پر اتخاف کرنا پڑے گا دوستو حفیظ ماضی میں کئی میچز میں بطور اوپنر کھیل چکے ہیں دوستو اس نمبر پر سینچنیاں بھی ان کے نام ہیں لیکن وہ عالمی کپ سے پہلے ہی چوتھے نمبر کے علاوہ کسی اور نمبر پر کھیلنے سے انکار کر چکے ہیں دوستو بابر آزم ٹی ٹونٹی میچوں میں اوپننگ کرتے رہے ہیں لیکن تیسرے نمبر پر ان کی امدہ کار کردگی کے سباب ٹیم منینجمنٹ ان کے نمبر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی نہیں کرنا چاہتی دوستو پاکستان کے پاس ایسی صورت میں واحد اوپشن یہی ہے کہ کپتان سرف راز احمد کو گدستہ ورلڈ کپ کی طرح پھر اوپننگ کی ذمہ داری سنبھالی جائے دوستو کہ کپتان سرف راز احمد کو اوپننگ کرنی چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں